جس طرح سے میٹا ٹائیکز ہوتے ہیں ایچ ٹی ایمل کے لیے جو گوگل پڑھتا ہے اور ان کو اپنے گوگل سرچ ریزلٹس میں آپ کا ٹائٹل، ڈسکرپشن اور یوریل دکھاتا ہے اسی طرح سے ایمیجز کے لیے بھی گوگل انفرمیشن پڑھتا ہے اور ان کو ہم آلٹ ٹائیکز کہتے ہیں جو آلٹ ٹائیکز ہیں بسیکلی ان کا مقصد کیا ہے یہ گوگل کو ایمیجز کے بارے میں بتاتے ہیں اور کیونکہ گوگل جب ایمیجز کو کرال کرتا ہے تو گوگل ایمیجز کے اندر کیا ہے اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکتا ابھی گوگل کے مشین الگورزمز ایڈوانس ہو رہے ہیں لیکن اگر ابھی تک کی حالات دیکھیں ہیں تو گوگل نے ابھی ایسا کچھ نہیں ہمیں بتایا کہ ایمیجز کے اندر جو بھی ہوگا گوگل اس کو پڑھے گا بھی اس کو انڈیکس بھی کرے گا اور میبھی اس کو رینک بھی کرے یا اس کی بیسیس پہ ایسیو بہتر بھی کرے سو ابھی تک کیا ہے کہ آپ کو اگر آل ٹیگز نہیں لگائیں گے تو گوگل آپ کے ایمیجز کے بارے میں نہیں جان سکے گا یہ آل ٹیگز ہوتے کیا ہیں سو آل ٹیگز کا مطلب بیسیکلی آلٹرنیٹ ٹیگز ہیں آلٹرنیٹ ٹیگز ایسٹی ایمل میں یوز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایمیجز لگایا ہے اور ایمیجز لوڈ نہیں ہوتا تو آپ کا اس کی جگہ ایک آلٹرنیٹ ٹیگ آتا ہے اور آلٹرنیٹ ٹیگز بیسیکلی اس کی ایمیجز کی جگہ پر دکھائی دیتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو یہ پتہ ہو کہ یہاں پر ایمیجز کس چیز کا ہے یا یہاں پر ایک ایمیجز تھا یہ آلٹرنیٹ ٹیگز بیسیکلی گوگل بھی یوز کرتا ہے اور گوگل ان آلٹرنیٹ ٹیگز سے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اگر ایک ایمیجز لگا ہوا ہے تو اس ایمیجز کے اندر کیا ہو رہا ہے مطلب وہ ایمیجز کس کے بارے میں ہیں اور وہ ایمیجز میں ایکچولی جب گوگل میں کچھ سرچ کرے تو وہ ایمیجز کیسے رینک ہو سکتا ہے اس کو ہم سوٹ ڈیٹیل میں پڑھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیسیکلی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ایمیجز کا ایک ایشٹی ایملٹ آئے گا تو اگر آپ ایشٹی ایمل میں ایمیجز دیکھیں تو وہ ایشٹی ایمل لینگویج میں اس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کو تو افکورس وہ جب نظر آئے گا تو وہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا یہ بیسیکلی وہی ایمیج ہے جو ایشٹی ایمل جو کورڈ ہے وہ جنریٹ کر رہا ہے سو ایشٹی ایمل کورڈ میں ہم نے سمائلی بنایا اور اس کے ویٹس اور آیٹ بتائی اور ہم نے اس کو دکھا دیا لیکن لکھا ہم نے اس کو پراپر ٹیگ کے اندر ہے اس کے اندر اگر آپ غور کریں اس ٹیگ کے اندر آلٹ ٹیگ کے نام سے ایک ڈسکرپشن بھی لکھی ہوئے جس کے اندر سمائلی فیس کا ورڈ لکھا ہوا ہے یہ آلٹ ٹیگ کیا کرے گا اگر یہ سمائلی فیس لوٹ نہ ہوا کسی بھی وجہ سے اگر ڈسیبلڈ ہیں ایمیجز یا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا تو ایمیج لوٹ نہیں ہو سکا تو آپ کا وہ پیچھے جو ٹیکس نظر آئے گا اس جگہ پر جہاں پر یہ ایمیج نے نظر آنا تھا وہ آپ کو آلٹ ٹیگ نظر آئے گا لیکن گوگل سے گوگل بھی اسی آلٹ ٹیگ کے ذریعے انفرمیشن انڈرسینڈ کرے گا کہ یہ بیسیکلی ایمیج کے اندر کیا ہے گوگل کو نہیں پتا لیکن گوگل کو اب یہ ضرور پتا ہے کہ یہ سمائلی فیس ہو سکتا ہے سو اسی طرح سے میں اگزیمپل دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے ایک کار ہے یہ فورڈ مسٹینگ کار ہے لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا کلر ریڈ ہے یہ ایک روڈ پر کھڑی ہے پیچھے اسمان نظر آ رہا ہے پیچھے درخت نظر آ رہے ہیں لیکن گوگل کو کیا نظر آ رہا ہے اس کے اندر گوگل اس کو دیکھ کر یہ جیسٹیفائی نہیں کر سکے گا کہ اس میں کیا کیا ہے میبی اس کا الگریدم اس کو یہ بتا دے لیکن کیا وہ اس قدر ڈیٹیل میں جا سکتا ہے کہ اس کے چار پائیے بھی ہیں اور یہ گاڑی ہے اور اس گاڑی کا برینڈ بھی ہے اور اس میں لوگ کھڑے ہیں کے نہیں پیچھے اسمان کیا ہے اس سب چیزیں گوگل کرال نہیں کر سکتا یا انڈیکس نہیں کر سکتا ایمجز کے لیے گوگل کو آلٹیکس چاہیے تو اگر میں نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے میں نے اس کار کو اگر ڈسکرائب ورڈز میں کرنا ہے تو میں کیسے کروں گا یا آپ کیسے کریں گے اس کا موڈل دوہزار بار ہے اور یہ فورڈ مسٹینگ کار ہے جس کا موڈل ایل ایکس ہے اور اس میں کلر اس کا ریڈ ہے میں تین پاسیبیلٹیز دیکھ سکتا ہوں جس میں پہلی پاسیبیلٹی یہ ہے کہ میں موڈل پہلے لکھوں اس کے بعد کلر لکھوں اس کے بعد گاڑی کا نام لکھوں دوسری پاسیبیلٹی یہ ہے کہ میں اس کا نام لکھوں پہلے گاڑی کا اور موڈل کا اس کے بعد میں اس کا کلر لکھوں اور میں پھر آخر میں یئر لکھوں اسی طرح سے میں تیسری possibility بھی بنا سکتا ہوں سوال یہ ہے کہ ان میں سے بہتر کون ہے کون سا word بہتر ہے تو آپ کو یہاں پر یاد آنا چاہیے کہ ہم نے keyword research پڑی ہے اور ہم نے جب اس keyword research پر ہم نے یہ discuss کیا تھا جب بھی آپ کسی page کے اوپر keyword group کو assign کرتے ہیں وہ keyword groups کے اندر سے آپ نے اسی keyword کو لے کر آپ نے پوری page کی optimization کرنی ہوتی ہے ان کو different جگہوں پر use کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے ہم نے all tags وہی keywords use کرنا ہے جس keyword کے بارے میں وہ page ہے سو وہ keywords کیا ہو سکتے ہیں اگر میں نے research کی تو وہ فور مستانگ lx یا 2012 یا جو بھی اس کے related لوگ سرچ کر رہے ہوں گے وہ اس طرح سے keyword ہو سکتے ہیں اور انہی keywords کے اوپر میں نے یہ تین description لکھی جو مجھے لگتا ہے تینوں ٹھیک ہیں سوال یہ ہے کہ ان میں سب سے بہتر کون ہیں یہ تینوں بہتر ہیں لیکن سب سے بہتر وہ ہے جو user search کر رہا ہے سو keyword کے اعتبار سے ان سب میں same words ہی ہیں ترتیب ڈیفرنٹ ہے sequence ڈیفرنٹ ہے لیکن اصل میں تینوں ایک ہی چیز کو تین ڈیفرنٹ ٹھیکوں سے لکھا ہوا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں اگر لوگ model پہلے لکھ رہے ہیں تو ہم پہلے اس کو use کریں گے اور ہم بھی اسی طرح سے اس کو لکھیں گے جس طرح سے لوگ سرچ کرتے ہیں سو یہ طریقہ ہے keyword research کے ساتھ لوگوں کی usage کو understand کرنے کا سو اگر میں اسی کا نام پہلے والا نام لے کر میں اس کو لکھوں تو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہ image کا tag کچھ اب اس طرح سے بنے گا جو ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ image smiley face کا tag کس طرح سے بن رہا تھا اس طرح سے image کا tag مطلب forward mustang کے tag کچھ اس طرح سے بنے گا جس میں میں نے all tag اس forward mustang کا نام رکھا ہوا ہے اس میں ایک چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ image میں آپ نے keywords ڈالنے ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں کو دھیان رکھنا پڑے گا اگر image کا all tag خالی ہے تو جیسے کہ پہلی condition میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ایک بورا experience ہے گوگل اس کو منع کرتا ہے یہ چار suggestions جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ basically google میں سے نظر آ رہی ہیں پہلی suggestion google کہتا ہے کہ اگر آپ نے all tag لکھا ہی نہیں ہے اگر empty all tag ہے اس کا مطلب کہ وہ اچھا all tag نہیں ہے وہ image کیا سی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ google کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ image کس بارے میں ہے دوسری option میں اگر آپ نے all tag لکھا ہے لیکن اس میں keywords آپ نے بہت زیادہ لکھ دی ہیں جس کو ہم stuffing بولتے ہیں keyword stuffing کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ keyword ایڈ کرتے ہیں وہ بھی ایک bad experience ہے google اس سے بھی منع کرتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ keywords مت لکھیں آپ basically بس جو بھی لکھ رہے ہیں اس کو descriptive لکھیں تیسری option میں جیسے کہ اس نے صرف ایک word لکھا ہے puppy اگر وہ image puppy کا ہے تو puppy اس نے لکھا ہے تو google کہتا ہے کہ یہ بہتر ہے باقی دو سے جو پہلے دو ہیں کچھ نہ ہونے سے اور بہت زیادہ ہونے سے بہتر ہے لیکن پھر بھی یہ اور بہتر ہو سکتا تھا تو آخری option اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اس نے پورا detail میں word لکھا ہے جس جو google کو سمجھانے کے لیے کہ وہ جو puppy ہے وہ کھیل رہا ہے تو اس سے google کو کیا پتا چلے گا کہ وہ جو image ہے جو google image دیکھ رہا ہے جس کے اندر نہیں دیکھ سکتا کیا ہو رہا ہے وہ user نے describe کیا alt tag کے ذریعے کہ یہ puppy کی picture ہے اور وہ basically اس میں puppy جو ہے وہ کھیل رہا ہے fetch بطلب کہ اس کو کچھ پھینکا جا رہا ہے اور وہ کچھ catch کر رہا ہے اس کو پکڑ رہا ہے جم کر کے تو اس طرح سے google guess کرتا ہے کہ image کے اندر کیا ہو رہا ہے اور میں نے اس میں کیا دکھانا ہے آپ نے کیا make sure کرنا ہے آپ نے make sure یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی image آپ کی ویب سائٹ پہ بغیر alt tag کے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر کوئی بھی image بغیر alt tag کے ہوگا تو اس کا experience بہت خراب ہوگا اور ہمیں وہ نہیں چاہیے ہمیں SEO بہتر کرنی ہے اور ہم چاہیں گے کہ google میں ہم اس کو بہتر کر کے دکھا سکیں اسی کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی live demo example دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ live website میں alt tags لگے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور new images کے اندر میں example یہ digi skills کی ہی لوں گا آئیے دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ اس وقت میرے screen پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے digi skills کی web site کھولی ہوئی ہے اور اس میں آپ کو کافی images نظر آ رہے ہیں top left میں ministry of information technology and telecom کا ایک logo لگا ہوا ہے center میں digi skills کا logo لگا ہوا ہے right side میں ignite کا logo اور virtual university کا logo ہے اسی طرح سے ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے نیچے آپ کو اور بھی images نظر آ رہے ہیں background میں بھی images لگے ہوئے ہیں courses کے بھی images لگے ہوئے ہیں اس کے بعد trainers کے بھی images لگے ہوئے ہیں اس سب images ہیں جو کہ google کو index تو کرنے ہیں لیکن google کو کیسے پتا چلے گا کہ کس image میں کیا ہو رہا ہے تو ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم کسی ایک image کیوں چیک کریں گے کہ ان کے پر all tag لگا بھی ہوئے کے نہیں for example میں یہ freelancing کے course کے header پہ جاتا ہوں اور میں اس کو right click کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو inspect کر لیتا ہوں جیسے میں اس کو inspect کروں گا مجھے hml code right side پہ نظر آ جائے گا chrome میں یہ feature available ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے جیسے میں اس کی code کے اوپر جاتا ہوں تو left side میں وہ image highlight ہو جاتا ہے تو یہ جو basically image کا code ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس میں اس کا image کا code tag لگا ہوا ہے html کا اس میں src یعنی کہ search is equal to image کا file name ہے جو کہ اس کا logo ہے جو کہ اس کا url ہے basically اور اس کے بعد یہ alt کا یہ tag لگا ہوا ہے تو یہ basically یہ وہ alt tag ہے جو گوگل پڑھتا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ freelancing کا word لکھا ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک اچھا alt tag ہے یا اس سے بہتر ہو سکتا ہے تو چونکہ یہ course freelancing کا ہے تو یہ ایک اچھا alt tag ہے لیکن یہ اس سے مزید بہتر اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو freelancing course لکھ لیں یا online freelancing course for Pakistanis لکھ لیں تو جتنا آپ descriptive ہوں گے گوگل کو زیادہ اچھا پتا چلے گا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ laptop on desks with books for course on freelancing with digi skills سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ اس میں لکھیں گے وہ گوگل اس کو pick کرے گا جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس سکرین پہ ہم نے digi skills کی ایک ویب سیٹ کو audit کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے image پر alt tag لگا ہوا ہے اب اس alt tag کو بہتر کیسے کرنا ہے وہ آپ کی keyword research بتائے گی جب آپ keyword research اس کے ساتھ assign کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پیج میں کتنے images آ رہے ہیں ان کے alt tags میں کیا کیا ہونا چاہیے سو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے اس میں ہم یہی understand کرنا چاہیے تھے کہ alt tag کیا ہوتا ہے مزید ہم نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھیں گے